بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والے سننے والے میرے دوست حباب کو سکران قدرل طاف ایڈوکیٹ کا بہت بہت سلام چشتیاں میں آج سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گول میز کانفرنس ہوئی جس کا انعقاض سرسعید ویلفیر سوسائیٹی ریجسٹر چشتیاں نے کیا اور اس میں دوستوں کا اس کانفرنس کروانے کا مقصد عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع کے اوپر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت ماب میں اپنے اپنے انداز میں گلہائے عقیدت مقالعہ کے صورت میں گفتگو کے صورت میں جو بھی پرسیپشن ان کے ذہن میں ہے ایک ممن کے طور پر مسلمان کے طور پر پیش کرو ایک اپنی نویت کی مختلف اور بڑی بھرپور کانفرنس ہے جس میں چشتیاں سے موزین کی بھرپور تداد میں شرکت اور لوگوں کا انٹرسٹ کہ یہ ایک بجے تقریباً شروع ہوئی ہے اور یہ ڈائی تیر بجے تک جاری رہی جبکہ مطلب اس میں ایکٹیفٹیز بارہ بجے سے شروع ہو گئی تھی اور لوگوں نے اس انداز میں اس میں شرکت کی اور اپنا اپنا ٹاپک لے کر آ کر انہوں نے انہوں نے اپنا اظہار خیال کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت عقیدت کے ساتھ ساتھ ایک لوجیکل اور منطقی مذہب کے طور پر اور ایک بڑے بڑے جو ہے نا خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کنسپٹ ہے اور نبی بھاس صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق وہ وہ انہوں نے بڑی ہی اتھنٹک انداز میں گفتگو کی اس میں تلاوت قرآن مجید جو ہے وہ پڑی گئی پھر اس کے بعد نات رسول مقبود صلی اللہ علیہ وسلم پڑے گئی اس پاس نامہ سید مخدوم حسین شاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑا اور ان کا ٹاپک بڑا اچھا تھا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بچپن کے اوپر بڑی ہی مختصر اور جامع انداز میں مخدوم شاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور تاجر کیسے کام کرتے تھے اور کیسے بطور تاجر ہونے کام کی اور کیسے انہوں نے بچپن میں ہی اپنے چچا کے ساتھ جب انہوں نے رہیش اختیار کی تو وہ ایک ایسے ایسے ایلیمنٹس بتائیں جو جو ہے یقینہ اس سے ایک نہ صرف ایک جسم میں جذبہ اور جنون پیدا ہوتا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک تجارت کی جو انگریڈیٹس جو بنیادے ہوتی ہیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں قرآن پاک آیات کی روشنی میں انہوں نے سامین کو بتائیں اور اس کے بعد ہمارے دوست عصد علی خان ایڈووکیٹ ساہب انہوں نے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گلاہ اقیدت اس انداز میں پیش گئے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدينہ کو جو وجود ہے اور اس میں بطور حاکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا اور بطور حاکم اور ایک ریاست مدینہ کا کوئی جو کنسیپٹ ہے اس کے اوپر بڑے ہی مدلل انداز میں انہوں نے بھی گفت بکی حافظ محمد عاصف صاحب یہ الائیڈ سکول کے پرنسپل ہیں چستیاں سے پڑھے لکھے ٹیچئر ہیں اور انہوں نے جو دل ازاری سے کیسے بچا جائے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں واقعات کی روشنی میں انہوں نے اس کے اوپر بڑی شاندار گفتگوئی کی اور میڈم شاہدہ سید انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آجزی اور انکساری کا جو پہلو تھا اس کے اوپر انہوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں گفتگو فرمائی اور سامین نے بڑے ہی انہماک کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ اس کے اوپر غور کیا رانا افضل انجم صاحب مارے ایڈبوکیٹ بھائی ہیں انہوں نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اچھے انداز میں بہت پیاری گفتگو جو ہے فرمائی اس کے علاوہ تارک محمود چودری صاحب مارے دوست ہیں اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور رحمت اللہ عالمین ان کی پرسیپشن کو پیش کی اور شہباز کمر فریدی صاحب ہمارے دوست ہیں انہوں نے شان رحمت کے اوپر بڑی ہی پیاری گفتگو کی پھر چودری عمران سین چٹھا صاحب انہوں نے نبی عباس صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور عادل بطور منصف کے عدل کا جو نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نافذ کیا اور وہ اس کے اوپر بڑے زبردست اداز میں گفتگو فرمائی پھر دشان بشیر چاولہ صاحب نے انہوں نے سیرت النبی در حقیقت کیا چیز ہے اس کے اوپر اپنا بیان کیا اور ہمارے دوست لاہور سے تشریف لائے تھے محمد سکلین صاحب نے انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فکری دعوت کا جو سلسلہ ہے اس کے اوپر اپنے اظہار خیال کیا اور دعایہ کلمات کہیں اس کے علاوہ انجمن تاجران کے پریزیڈن حمیز صدیقی رانا کلیم صاحب اور چودری عثمان صاحب خالد بڑیار صاحب اور اجمل صاحب بہت سارے دوستوں کی شرکت بہت سارے اور لوگوں نے اس بات کے اوپر پھر کومنٹس بھی کیا کہ یہ ایسی محفلے ہونی چاہیے جس سے ہمیں اپنی ڈیمانسٹریشن اپنی بات کرنے کا موقع ملے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت دیکھیں جب ہم آج کل انسان کے بات بہت سارے ٹولز ہیں بہت سارے ذرائع ہیں لرننگ کرنے کے سیکھنے کے گوگل ہے یوٹیوب ہے بہت ساری چیزیں ہیں مگر یہ جو درس و تدریس کا انداز سامنے بیٹھ کر جو ڈائلاؤگ ہوتا ہے یہ ایک انوکھا انداز ہے اور یہ لوگوں کو نہ صرف اس کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے بلکہ آپ کو سکھانے کا موقع ملتا ہے بندہ نجیز نے بھی وہاں پہ اپنا مقالعہ پیش کیا ہمارا میرا جو عنوان تھا کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فی الفاظ القرآن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے سیرت کا ذکر ہے قرآن پاک میں یقیناً صاحب قرآن ہیں اور صاحب قرآن کا ذکر اور قرآن کا ذکر ہی بڑے ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے جو پہلو ہیں میری جو گفتگو تھی اس میں میں نے سورہ سورہ العمران کی آیت نمبر ایک سو چونسٹھ کے اوپر بہت زیادہ پریس کیا کہ اللہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کر دیا مومنوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے مطلب مومنوں میں سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا جو لوگوں کو پڑھاتا ہے تعلیم دیتا ہے اور لوگوں کو جو لوگ گمراہ تھے ان کو راہ ہدایت کی طرف لیتا ہے پھر اس کو انٹر لنک کیا میں نے کہ جب ہم تاریخ عالم کو دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے کامیاب لوگ ہمیں دیکھتے ہیں کوئی اچھا بادشاہ نظر آتا ہے کوئی فوجی جرنیل نظر آتا ہے دانشوار موقع شورہ حکمہ فاتحین بہت سارے لوگوں کی پرکشش لائف جو انسان کو بطور آئیڈیل ڈسکس کرنے کا موقع ملتا ہے مگر نبی عباس صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بالاتار اس سے بڑے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری جو جو بڑے لوگوں کی جو شناخت لوگوں کے ذہن میں جو پرسیپشن ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک چیز علیہ دا کر دی وہ علم اور عمل علم اور عمل کے ساتھ جو چیز عوام کو جو چیز متوں کو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کے ذریعے انبیاء کو انبیاء کو مبوس دے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری جو جو بڑے لوگوں کی جو شناخت لوگوں کے ذہن میں جو پرسیپشن ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک چیز علیہ دا کر دی وہ علم اور عمل علم اور عمل کے ساتھ جو چیز عوام کو جو چیز امتوں کو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کے ذریعے انبیاء کو مبوس کر کے کی وہ علم اور عمل کے ساتھ جو ہے وہ جو انہوں نے روشن پہلو بیان کے اس سے انسان بڑا بنتا ہے پھر چونکہ انسان بہتر سے بہتری کی تلاش میں ہوتا ہے تو اس میں میں نے قرآن پاک کی آیت ہے اس میں میں نے ارض کی تھی سورہ الہ حضاب کی آیت نمبر اکیس جس میں کہا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ کہ جب ہم کامجاب لوگوں کی فرستے تیار کرتے ہیں تو اس کا ایک پیرامیٹر دیکھتے ہیں تو اس کی ایک خاص سپیسیفکیشن ہوتی ہے لیکن نبی بہتر نے انبیاء کو مبوس کیا انبیاء کو مبوس کرنے کے بعد یہ پیرامیٹر دیا کہ علم اور عمل کے ساتھ ان کی جو فیوزات اور برکات ہیں اس سے اپنی امت کو جو ہے نا وہ سکھایا جائے پڑھایا جائے تو اس میں سے سب سے جو اکمل اور کمال کی بات ہے وہ اللہ تعالی نے ارشاد ہمارے کہ جو اسواء حسنہ نبی سلے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ سب سے کمال ہے سب سے بڑا ہے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زات ہے وہ رہبر کامل کی ہے وہ اسواء حسنہ کی جو تقمیل ہے اس کے علاوہ سیرت نبی سلوں کے کمالات کے جن چیزوں کے اوپر محیط ہے بچپن ہے جوانی ہے لڑکپن ہے تاجر ہے صادق اور امین ہے فاتح مکہ ہے آپ کی انکسائد جو ہے آپ کی جو ہے بطور مبلغ وائز مودب باب بیٹا شوہر مزدور محنت کا شوہر یہ چیزیں جو جب ڈسکس کی جاتی ہیں کو اپنے ہاتھوں سے مزدوری کرنا مویشی پالنا پھر خود اپنے ہاتھوں سے خندق کا کھوڑنا تو ان ساری چیزوں سابر اور شاکر کا ہونا یہ ساری نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اسوہ حسنہ کی کمال کی باتیں ہیں جو اس چیز کی تکمیل اور مکمل کرتی ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقُ نَزِينَ سورہ کلم میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اب یہ فائنل کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جو خلق ہے وہ سب سے حظیم اخلاقیات کی بات تکمیل اخلاقیات اور پھر اس کے بعد عدیثِ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشاز میں مکارم الاخلاق مجھے پیدا ہی اس لئے کیا گیا تاکہ میں تمہارے اخلاق کو بہتر کر چکا دنیا داری کو بہتر کر چکا دین اور دنیا میں کام جب بھی حاصل سل جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کے اس وائے حسنہ ہیں اس کے اوپر ہمیں پھر عمل کرنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے حیاتِ مبارکہ ہے وہ انسانیت کی تکمیل ہے اور تا قیامت کا اس وائے حسنہ ہے ہمیشہ اس سے رہنمائی لی جا سکتی ہے پھر ایک چیز جو مطلب کسی بھی چیز کی جو بہترین جو ہدایت کے ستون ہوتے ہیں وہ انبیاء اکرام کی زندگی سے جو ہم پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو پیغمبر اور نبی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز جو ہمیں ہمارے امتوں کے درمیان میں آئی ہو نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے پیغمبروں رسل اور انبیاء کے ذریعے پہلا ہدایت کا ذریعہ یہ ہے دوسرا الہامی کتب جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی ہیں اس کے اوپر نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکمیل ہے مکمل آب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذابطہ حیات ہے پھر آب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں کشم کش بھی تھی اس میں ایسی چیزیں جو آپ کے مذہبی عقائد کو پورا کرتی ہیں کشم کش زندگی یعنی یہ کہ ہم دو چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں کہ جب ہم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم صرف کہتے ہیں کہ ہم نے فرائز کی ادائیگی کرنی دیکھیں مومن کی یہ شان ہے وہ نماز کے وقت نماز پڑھتا ہے جہاد کے وقت جہاد کرتا ہے کاروبار کے وقت کاروبار کرتا ہے زکاة کے وقت زکاة دیتا ہے حج کے وقت حج کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ کے کمال کے اوپر ہیں تو پھر اللہ اللہ ربزدر قرآن پاک میں جو سورہ کلم میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جو خلق ہے وہ سب سے عظیم بین القوامی لیول کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ پریویل کرتی ہے تکمیل کی تعلیم و تربیت کا حسین امتزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مائیکل ہارڈ کی بات دو تین مقررین کی مائیکل ہارڈ مائیکل ہارڈ وہ عیسائی مصنف ہے جس نے دی ہنڈرڈ ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے ٹاپ سب سے پہلے بطور عیسائی اس کو حضی علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے بطور مدلن بطور حقیقت پسندانہ رائے دیتے ہوئے اس نے دی ون ہنڈرڈ بک میں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر کے بھی لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیونکہ بے سکتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس لیے ہم میں سے ہے وہ راہِ ہدایت ہمارے لیے ہے کہ انہوں نے انہوں نے ایسی چیزیں پریکٹیکل ہی کر کے دکھائیں جو جن کے پاس وسائل کم تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی دنیا کے کامجاب ترین انسان بنے وہ اس لیے مائیکل ہارڈ نے پھر اس طرح دوسرے ایک سکولر کا نام لیا گیا تھامس کارلائل کہ وہ وہ سپوکسمن تھا یورپین تھا عیسائی تھا وہ ایک جب ایک 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 محفل میں گیا سیمینار میں گیا تو اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی انہوں نے جبکہ سامین سارے کے سارے عیسائی تھے پھر بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامین اٹھنا شروع ہو گئے لیکن آپ اس یورپین جو جو سپیکر تھا جو ریپریزنٹیٹر تھا اس نے کہا آپ سب لوگ بھی چلے جائیں تب میں دیواروں کو بھی یہ سناوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اپنی منحیث جمعوی شخصیت کے ساتھ سب کے ٹاپ کے اوپر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو انقلابی کارنامہ اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کا انہوں نے مقصدیت بتائی مقصد اور نصب علیہ وسلم بتایا اور بنیادی طور پر لا الہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کلمہ کی جو تکمیل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کلمہ کا جو پہلا حصہ ہے وہ اصل میں مقصد نبوت ہے وہ کیا ہے خوف اللہ فکر آخرت اور خدا ترسی اور تقویٰ ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ پریسے نصب العین کے لیے جدو جہد دیکھیں چالیس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نمونہ پیش صادق اور امین بنے بہترین باب بہترین تاجر بہترین استاد بہترین بہترین جو اپنی زندگی کے لئے بہترین شہر بہترین بیٹے بہترین سب چیزوں میں احسن تقویم بنے تکمیل بنے اکمل بنے لیکن نبوت کے بعد کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامجاب تاجر ہونے کے باوجود اپنا سارے کا سارا سرمایہ ساری کی ساری چیزیں جائے وہ تبلیغِ الہی میں لگا دی تبلیغِ الہی میں زندگی کے لئے بہترین شہر بہترین بیٹے بہترین سب چیزوں میں احسن تقویم بنے تکمیل بنے اکمل بنے لیکن نبوت کے بعد کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامجاب تاجر ہونے کے باوجود اپنا سارے کا سارا سرمایہ ساری کی ساری چیزیں جائے وہ تبلیغِ الہی میں لگا دی تبلیغِ الہی میں لگانے کے بعد تئیس سال کی جو عظیم جدو جہد ہے آپ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نسپل این اس تئیس سالہ زندگی میں حاصل کیا اور دنیا کے سب سے بڑے فاتحے بنے اور پھر اس کے بعد عظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصحار ہے دیکھیں آپ نے جتنا کاروبار زندگی کیا پھر جہد جہد مسلسل کی وہ ساری چیزیں وہ ساری چیزیں اللہ کے پیغام کے لیے قربان کر دی زندگی سادگی میں اختیار کی عزواجِ متحرات نے اگر اپنی ضروریات کا اضافہ کیا تو آپ نے انکار کر دیا دیکھیں ان سارے پہلوں کے اوپر جتنی بھی گفتگو کر لیں وہ کم ہے سیاسی علیہ وسلم اختلافِ رائے کے سنتے تھے اختلافِ رائے کے اوپر سن کر بہترین جو یہ نہیں کوئی آپ کی محفر میں آپ کی رائے کو اختلاف کرتے تھے اس کو کنڈیم نہیں کرتے تھے سماجی لیا سے کسی کے ساتھ کوئی تفریق نہیں تھی سب کے برابر بیٹھتے تھے یہ نبی عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پہلوں ہیں زندگی کے وہ پہلوں ہیں جس کے اوپر جتنی ڈسکشن کی جائے وہ کم گیا لیکن سیرا تو نبی کانفرس میں ان سارے پہلوں کے اوپر ہم نے وہ ذکر کیا لیکن تشنگی تشنگی رہ گی اس لیے میں یہ ویلوگ بنا رہا ہوں کہ نبی عباس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں تاریخ ختم ہو سکتی ہے وقت ختم ہو سکتا ہے دنیا کی جو سپیسیں ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں سہیاں ختم ہو سکتی ہیں کلم ختم ہو سکتے ہیں درخت ختم لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ اس اخلاقیات ہیں جو دنیا کے لیے ہر طبقہ فکر کے لیے اتنی رہنمائی موجود ہے اس لیے جب خطبہ حجت الودا ہوا تو قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ یہ اللہ تبارک بہت سارے امتیں آئیں بہت سارے انبیاء اکرام ہیں کوئی امتیں آئیں کوئی نبی آئے وہ انہوں نے کسی نے امتوں نے نبی کو اڈاپٹ کر لیا لیکن کتاب کو اڈاپٹ نہیں کیا کسی نے کتاب کو اڈاپٹ کر لیا لیکن نبی کو اڈاپٹ نہیں کیا اس لیے ان کی کتابوں میں مکسنگ بہت سارے چیزیں مسکنسیپشن کا شکار ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے جو فالورز امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور خاتم النبیجین اور تکمیل دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مکمل ہوتی ہے دین مکمل ہوتا ہے اور نعمت مکمل ہوگی کون سی قرآن پاک قرآن پاک ہمارے راہِ ہدایت ہے قیامتہ کلی رشد و ہدایت ہے ہمارے قیامتہ کلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہِ حسنہ اخلاقیات جو آپ کی سنت ہے اور آپ کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے کمالِ رہنمائی ہے تو آج کی یہ محفل جو چشتیاں میں ہوئی گولمیز کارفرز بہت اچھے اچھے سکولرز اس میں آئے بہت اچھے اچھے سامے آئے جنہوں ہیں دل جمیسی تو ہاں آخر میں ہماری دعا ہے کہ ہم اس طرح کی محفلیں ضرور اٹینڈ کیا کریں اور اس طرح کی محفلیں اٹینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم جو ہیں اس جنوں کے اوپر عمل کیا کریں جو ہم کہتے ہیں اور اپنی زندگی کو نبی وآل صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خوش خبری سنو بعد خبری نہ سنو لوگوں کو آسانی بتاؤ لوگوں کو مشکل بت بتاؤ اللہ تعالی اس سیرت نبی کانفرنس کے کرانے والوں کے اوپر دن رات رحمت فرمائے اور دین دنیا میں ان کو ترکی ادا فرمائے بہت شروع